برکیٹ لیمفومہ کی طرح ہی لیکن جو ہے وہ زیادہ پلیومورفک ہوں گے اور سمٹائمز جو ہے وہ ملٹی نیوکلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اسپوریڈک ویرائیٹی جو ہے اس کی پروپینسٹی ہے کہ یہ انفلٹریٹ سی این اس میں جا کے کر جائے گی اور یہ زیادہ اگریسیو ہوتا ہے دین دہ برکیٹ لیمفومہ کی نسبت یہ اسپوریڈک والا تیسرا ہے ایمینو ڈیفیشنسی اسوسییٹڈ برکیٹ لیمفومہ اس میں وہ کیسز ہیں جو کہ ایچ آئی وی کے انفیکشن کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہوتے ہیں اب آتے ہیں مورفولوجک فیچرز پہ تو ہسٹرولوجیکلی جو تینوں جو ٹائپس ہیں برکیٹ لیمفومہ کی وہ سیملر ہوتی ہیں ٹیومر سیلز اس میں انٹرمیڈیٹ سائز کے ہوتے ہیں نون کلیوڈ ہوں گے اور ہومو جینس ہوں گے سائز میں بھی اور شیپ میں ان کے نیوکلی آئے ہمیں راؤن سے اوول مل سکتے ہیں اور ان میں دو سے پانچ نیوکلی آئے ہوں گے سائٹوپلاسم بیزو فیلک ہوگا اور اس میں لپیڈ ویکیولیشن ملے گی ٹیومر سیلز جو ہے ان میں بہت زیادہ مائٹوٹک ریٹ ہوگا اور اسی لیے ہائی سیل ڈیتھ ہوگی تو یہ جو فیچر ہے یہ اکاؤنٹ کرتا ہے for the presence of numerous macrophages in the background of this tumor اسی لیے ہمیں اس کے background میں بہت زیادہ macrophages ملتے ہیں جن میں phagocytose tumor debits ملے گی تو اس کو کونسی اپیرنس دے گا وہ starry sky کی طرح بہت سے macrophages ہیں انہوں نے phagocytose کیا debits کو اور starry sky ملے گا ہمیں جیسے اگر اب پچھر دیکھیں 14.22 اس میں دیکھیں برکر لیمفومہ دکھایا گیا ہے یہ tumor شو کر رہا ہے uniform cells جن میں بہت زیادہ مائٹوٹک ریٹ ہو رہا ہے اور یہ سکیٹرڈ ہیں تیومر سیلز ان کے بنائن macrophages جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں ٹھیک ہے جو کہ surround ہوئے ہوئے ہیں ایک clear space کے ساتھ تو یہ اس کو starry sky appearance دے رہا ہے یعنی sky ہے جس میں stars موجود ہیں اس طرح کا لگ رہا ہے برکر لیوکیمیا کی بات کریں تو وہ اس میں ہمیں جو ہے وہ identify ہوتا ہے by classic appearance of monomorphic medium size کے ہمیں cells ملیں گے جن میں round nuclei ہوگا frequent mitosis ہوگی اور اس میں بہت سے multiple nuclei ہوگے بیزو فلکسائٹو پلازم ہوگا اور vacuels ہوں گے immunofenotypically جو tumor cells ہیں وہ ہمیں positive ملتے ہیں for cd19 and cd10 اور surface immunoglobulin igm ملیں گے ٹھیک ہے immunofenotypically tumor cells میں surface immunoglobulin igm ہوتی ہے اور وہ cd19 اور 10 کے لیے positive ہوتے ہیں typical cytogenectic abnormalities tumor cells کی translocation ہوتی 814 اور دوسری 822 جن میں myc gene جو ہوتا ہے نا chromosome number 8 پہ وہ involve ہوتا ہے کہ اس میں myc protein کی over expression ہو جاتی ہے جو کہ transforming activity میں ہو رہا ہوتا ہے جس میں ملتے transforming activity ہوگی تو اس کی myc gene کی over expression ہوتی ہے برکی اور ہی ہوگی extra noodle sites جو ہے اس type کی وہ ہے non hoge ki lymphoma کی جو ہے وہ انٹسٹائن بھی ہے اوربٹ میں لنگ تھائیرویڈ سلائیوری گلینڈ سی این ایس ہاف اف دی کیسز جو ہوتے ہیں اس گیسٹرک مالٹ لیمفوما کے ہاف اف دی کیسز میں ہمیں جنیٹک میوٹیشن ملتی ہے ٹرانس لوگیشن 11-18 پہ میڈین ایج جو ہے اس ویلے نو نوچکل لیمفوما کے وہ ساٹھ سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اسی لئے یہ آرگن آف آریجن میں ہی لوکلائز رہتا ہے یعنی جہاں پہ ہوا وہیں پہ رہے گا لیکن یہ ریجنل لیمف نورز میں انفلٹریٹ کر سکتا ہے اس کے مورفولجک فیچر اس طرح ہے کہ اس میں ہمیں ڈیفیوز انفلٹریشن ملے گی مونوکلونل سمال بی لیمفو سائٹس کے ساتھ جو کہ سی دی فائیو نیگیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ہمیں بہت زیادہ انفلٹریشن ملے گی مونوکلونل سمال بی لیمفو سائٹ مال لیمفو ما کی اچھی پروگنوسز ہوتی ہے ریرلی جو ہے نا یہ اگریسیو ہوگا اور ریرلی میٹا سٹسسائز کرے گا یا ٹرانسفورم کرے گا ڈیفیوز لارج بی سل لیمفو ما میں اگلا آتا ہے مینٹل سل لیمفو ما یہ والی جو سب ٹائپ ہے نون آجکن لیمفو ما کی یہ صرف آٹھ پرسنٹ آف نون آجکن لیمفو ما ہے یہ ارلیر ہم نے ایس ایل ایل میں اس کو بھی رکھا تھا لیکن اب یہ جو ہے وہ آئیڈنٹیفائ ہوئی ہے ایک سیپریٹ سب ٹائپ کی طرح کیوں کیونکہ اس کی کیریکٹرسٹک کروموزومر ٹرانس لوکیشن کی وجہ سے جو کہ ہے ٹرانس لوکیشن 11-14 اور اس کے علاوہ اوور ایکسپریشن ہو جاتی ہے بی سی ایل ون انڈ سرفیس ایمیونو گلوبلن آئی جی ایم ان آئی جی ڈی پروٹینز کی ہاویور دونوں ایس ایل ایل اور مینٹل سیل نون ہوچ کی لیمفو ما جو ہے نا یہ دونوں ہی جو ہیں وہ پوزیٹیف ہوتے ہیں سی ڈی فائیو انٹیجن کیلئے یہ والا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نیگٹیف تھا سی ڈی فائیو کیلئے مار ٹومہ ٹھیک ہے لیکن یہ والا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مینٹل سیل لیمفو ما یہ جو ہے پوزیٹیف آئے گا اور ایس ایل ایل بھی پوزیٹیف آتا ہے سی ڈی فائیو انٹیجن کیلئے تو پیشنٹ جن میں مینٹل سیل لیمفو ما ہوتا ہے نا یہ جنرمیڈی اوڈر ہوتے ہیں ان میں ڈیزیز جو ہے وہ ان کے بون میروں میں ہوتی ہے انوارف کرتی ہے سپلین کو لیور کو اور باول کو مورفولجر فیچرز دیکھیں تو مینٹل سیل لیمفو ما ہمیں ڈیفیوز یا نوڈیولر پیٹرن کی انوارمنٹ دکھائیں گے لیمف نوٹ کی اور سموٹ اس میں انڈینٹڈ نیوکلائی ملیں گے اور یہ زیادہ اگریسیف ہوتا ہے than the other type of ایس ایل ایلز دیکھیں یہ بہت زیادہ اگریسیف ٹائپ ہے اگلے پہ آتے ہیں ہیری سیل لیوکیمیا پہ ایچ سیل یعنی ہیری سیل لیوکیمیا ایک انیوجل اور انکومن فارم ہے بی سیل کی ملکننسی کی اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہیری سیلز موجود ہوتے ہیں بلڈ کے اندر اور بون میرو میں اور سپلینو میگیلی ہو جاتی ہے تو یہ بڑے لوگ ہوتا ہے اور یہ ایچ سیل جو ہے اس میں کیا ہوگا ہے کہ کلینیکلی جو مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں نا وہ کیوں ہوتی ہیں وہ انفلٹریشن جب ہو جاتی ہے ریٹیکلو انڈو تھیلیل آرگنز کی جیسے کہ بون میرو کی لیور کی اور سپلین کی تو ان کی انفلٹریشن کی وجہ سے ہمیں کلینیکل مینیفیسٹیشن ملیں گی ہنس اس کو پریویسلی ہم کہتے تھے ان کو نام دیا گیا تھا لیوکیمک ریٹیکلو انڈو تھیلیوسس کیونکہ اس میں وہ لیوکیمک سیلز ریٹیکلو انڈو تھیلیل سسٹم میں آ جاتے ہیں تو پیشنٹ میں اس طرح کے پیشنٹ میں جو ہے جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹی بی والے کا ایک ٹائپ ہے ٹی بیرکلوسس کا مورفولچک فیچر اس میں ہمیں ہیری سیل ایسے ملیں گے کہ لیپ ڈائیگنوسس اس کی ہم جو ہے وہ کیسے کریں گے جب ہمیں پین سائٹوپینیا ملے گا ڈیو ٹو میرو فیلیر کی وجہ سے اور سپلینک سیکوستریشن ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے آئیڈنٹیفیکشن جو ہے کیریکٹرسٹک ہیری سیلز کی بلڈ میں اور بون میرو میں ہمیں ملیں گے ہیری سیلز بون میرو بلڈ میں بھی ہیری سیلز اب نورمل مونو نیوکلیر سیلز ہوتے ہیں جن کے ہیری بال جیسے سائٹو پلازمک پروجیکشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بون میرو میں ملیں گی پیریفرل بلڈ میں ملیں گی اور سپلین میں لیکن یہ ہماری روٹین بلڈ سمیر میں بھی ویزیبل ہوتے ہیں جیسا کہ 14.23 میں دیکھیں تو اس فگر میں پیریفرل بلڈ سمیر میں ہیری سیل لیوکی میں دکھایا گیا ہے اے فگر میں پیریفرل بلڈ میں لیوکیمک سیلز دکھایا گیا ہے ان کے دیکھیں یہ ہیری سائٹو پلازم پروجیکشن ہے بالوں جیسی اور یہ ٹرائفین ہم نے کی ہے بائیوپسی جس میں میرو کی سپیسیس کی ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے ایب نورمل مونو نیوکلیر سیلز کے ساتھ یعنی انہی ہیری سیلز کے ساتھ تو یہ جو لیکن میک ہیری سیلز ہوتی ہیں ان کے کیریکٹرسٹک پوزیٹیو سائٹو کیمکل سٹیننگ ہوتی ہے فور ٹرائپ یعنی ٹارٹریڈ ریزیسٹنٹ ایسیڈ فوسفار ٹیز جو ہوتا ہے نا سٹین اس میں یہ پوزیٹ ہمیں ملیں گے جب یہ ہم سٹیننگ کریں گے ٹرائپ کے ساتھ تو کانٹروورجی جو ہے on the origin of the ہیری سیلز whether these سیلز ریپریزن نیوپلاسٹک ٹی سیل بی سیل یا مونوسائیٹ is settled with a مولیکلر انیلیس of these سیلز which assigns them بی سیل origin expressing cd19 cd20 and cd22 ٹھیک ہے تو ہم نے ان کی کرنی ہے مولیکلر انیلیس تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ ہیری سیل کی سو origin بی سیل آئے ہیں ڈی سیل سے آئے ہیں کہاں سا ہیں تو اگر بی سیل سے آئے ہوں گے تو ہمیں cd19 ملے گا 20 ملے گا 22 ملے گا ان کے بی سیل مارکرز ہیری سیل جو ہیں ان میں cd11 cd25 اور cd103 موجود ہوتا ہے ڈیزیز جو ہے یہ آفن جو ہے کرونک کورس رکھتی ہے اس میں سپورٹیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے مین اس کا سروائیول چار سے پان سال کا ہے یہ پیشنس جو ہیں جب ہم ان کی سپین نیکٹومی کریں گے تو وہ رسپون کریں گے alpha interferon therapy دیں گے اور 2 cd یہ دیں گے 2 chloro deoxy adiosine that's it آگے ہے ادھر بی سیل malignancies کون سی ہیں brief mention is made below on the other type of the b cell malignant tumors given in the WHO classification in table 14.8 ٹھیک ان میں سے کچھ سمنے کی امپورٹن والی باقی ادھر کیا ہوتا ہے یہ اصل میں involvement ہوتی ہے blood کی اور bone میرو کی اس میں large b lymphocytes کی involvement ہو جاتی ہے اور ان میں بہت prominent nuclei بھی ہوتا ہے اس طرح کے cells میں تو یہ patient جو ہے وہ leukocytosis کے ساتھ آتے ہیں سپلینوں میں گیلی ہوتی ہے اور lymphedino پیتھی ہوتی ہے اگلا ہے splenic marginal zone lymphoma یہ بھی another uncommon b cell کا neoplasm ہے جس میں splenic white pulp اس میں infiltration ہو جاتی ہے small monoclonal b lymphocytes کی اب یہ condition slow ہوتی ہے اور indolent behavior رکھتی ہے تیسرا ہے lymphoplasma citic lymphoma اب یہ tissue manifestation ہے walden stroms macroglobinemia کی جو آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اسی کی یہ ہو جاتی ہے igm secreting جو monoclonal lymphoplasma citic cells ہوتے ہیں ہمارے lymph nodes میں spleen میں اور bone marrow کے اندر پیریفرال بلڈ میں بھی یہ والے cells ڈیٹی ڈیٹی کرنے والے lymphoplasma citic monoclonal cells تو یہ indolent بی سے lymphoma کی طرح ایٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایٹیولوج آسوسییشن اس طرح کی lymphoma ہیپٹیٹس سی وائرس کے ساتھ بھی ہے ریپورٹ ہوا ہے نوڈل مارجینل زون lymphoma یہ ہم کہہ سکتے ہیں monocytoid بی سیل lymphoma یہ بھی انہتر انکومن سب ٹائپ ہے اگریزیو نو 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 کی لیم پیزن پیشن پیشن دیزیز کے ساتھ آتے ان میں bone marrow ہو چکا ہوتا الی پیمک پکچر ہوتی ہے یہ کمپلیٹ ہوا اب ہم چلتے ہیں اگلے ڈیٹیل میں پیریفیرل یعنی مچور T سیل میلگنینسیز پہ پیریفیرل یعنی مچور T سیل ملگنینسیز جو ریلیٹیو اتنی کومن نہیں ہے کمپیر کیسے بائی ایکوائرنگ T سیل انٹی جن ریسپٹر جین اپنے پاس جین لے لیتے تو وہ کمیٹ ہو جاتے کہ انہوں نے T سیل ڈیفرینشیشن کرنی ہے کچھ اگزمپل ڈسکس سب سے پہلی مائیکوس یا فنجیوڈ سیزیری سنڈروم مائیکوس فنجیوڈ یہ سلولی ایوالوینگ کٹینیس T سیل لیمفوما ہے کٹینیس ہے ٹھیک ہے جو کہ میڈل ایج کی ایڈل میلز میں ہوتا ہے اس کی مورفولجی پیچھے اس طرح ہے کہ یہ اگزیما کے ساتھ پرسید کرتا ہے اور یا پھر درما ٹائیڈس کے ساتھ کچھ سالوں تک پیشن کو یہ رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری مائکوٹک سٹیج نرما ٹائیڈس ہو رہی ہے اس کو اگزیما ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوگا انفیلٹریشن ہوگی سیڈی فور ٹی سیل کی اپی درمیس کے اندر اور درمیس کے اندر پلیک سٹیج اور ایوینچولی ٹیومر سٹیج آ جائے گا تو یہ ڈیزیز ہے وہ وزرہ میں بھی چلی جا سکتی ہے پیریفرل بلڈ میں بھی لیوکیمیا بن کے تو کیریکٹرائز بائی سیزیری سیل ہمیں اس میں ملیں گے جن میں کیا ہوتا ہے سیریبری فورم نیوکلیائے ہوگا اسی لئے ہم نے اس کو نام دے دیا سیزیری سنڈروم مائکوزز یا فنجیوڈز سیزیری سنڈروم ایک انڈولنٹ نوروچکن لیمفومہ ہے اور اس کا میڈین سروائیول جو ہے آٹھ سے نو سال تک ہوتا ہے دیکھیں انڈولنٹ ہے یعنی کہ سلو پروگرس کرتا ہے اگلا ہے ایڈرڈ تی سیل لیمفومہ یا لیوکیمیا جس کو ہم اے ٹی ایل کہتے ہیں تو یہ انکومن ہے تی سیل کی ملنگنسی لیکن اس نے بہت زیادہ پرومننس دکھائی ہے کیوں کیونکہ اس کی اسیسیشن ریٹرو وائرس کے ساتھ ہے جو کہ ہیومن تی سیل لیمفو ٹروپک وائرس ہے ایچ ٹی ایل وی تو انفیکشن جو ہے اس کا بلڈ ٹرانس فیوجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو انفیکشن یا لیمف نوٹس میں پرویفریشن ہو جاتی ہے سی ڈی فور پوزیٹیو لارج ایٹیپکل ٹی سیل کی اور ان کے اندر انڈنٹڈ نیوکلیائے ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے فلاور سیل پھول لگ رہا ہوگا موس پرومیننٹ یہ ہمیں پیرا کورٹیکل زون میں ملیں گے اس طرح کے سیل تو بلڈ میں ہمیں اس کے جو ہے نا فلمنٹ کورس رکھتی ہے اگلا ہے اینا پلاسٹک لارج ٹی یا نیچرل کلر سیل لیمفوما اب یہ ریلیٹیو ایک نئی انٹیٹی ہے اور یہ ٹی سیل کاؤنٹر پارٹ ہے ڈیفیوز لارج بی سیل لیمفوما کا جس طرح وہ تھا اسی طرح کا یہ بس ٹی سیل ہی ہے اسی کا کاؤنٹر پارٹ ہے اسی طرح کا ہوگا جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ملگنٹ ہسٹیوسائٹوسس کے اندر یا پھر یہ ایک اینا پلاسٹک کارسینوما کی طرح ڈائیگنوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں مورفولجی اس طرح ہے کہ اس میں ہمیں ڈیفیوز انفلٹریشن ملے گی لیمف نوٹس کی اینا پلاسٹک سیلز کے ساتھ ٹی سیلز بھی ہو سکتے یا نل سیلز بھی ہو سکتے پوزیٹیو ہوں گے سیڈی تھرٹی کی آئی ون کے لیے سو سائٹو جینیٹک انفلومنٹی میں ہمیں ٹرانس لوکیشن ملے گی ٹو فائیو پہ اور سکن کی انفلومنٹ بہت فریقوینٹ ہے اس میں اور یہ بھی سلو کٹینیس ہوتا ہے لاج ٹی یا نل سیل لیمفوما ہمیں ملے گا کٹینیس جو سلو ہوگا انڈولنٹ ہوگا اگلا ہے پیریفیرل ٹی سیل لیمفوما اب یہ گروپ جو ہے وہ ویرائیٹی آف اگریسیف جو ٹی سیل لیمفوما ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں جو مورفولوجیکلی تو ہیٹروجینس ہوتے ہیں لیکن ایمیونو ٹائپک فیچرز اس کے کومن زیادہ کومن ینگ ایڈلز میں ہوتی ہے پیریفیرل ٹی سیل لیمفوما اور یہ افن بون میروں کو انوال کرتا ہے سب ٹائپ پیریفیرل ٹی سیل لیمفوما کی کون سی ہیں ایک نمبر ون انجیو ایمیونو بلاسٹک ٹی سیل لیمفوما یہ بہت کومن سب ٹائپ 20% ہوتی ہے ٹی سیل لیمفوما کی اس طرح کے پیشن میں کونسٹیٹیشنل سیمٹم ہمیں ملیں گے فیور ہوگا ویٹ لوس سکن ریش جنرلیز لیمفوڈین ایمیونو اگلا ہے ایکسٹرانوڈل ٹی یا نیچرل کلر سیل لیمفوما آف تا نیزل ٹائپ اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے اپر ایئر ویس لائن گرینی لوما کہتے تھے یا پھر انجو سینٹرک لیمفوما کہتے تھے تو بہت لیتھل ہے یہ کنڈیشن اور پیشن جو ہے نا ان کو ہیمو فیگوسائٹک سنڈروم ہو جاتا ہے اس کے کورس کے دوران ڈیزیز کے بلڈ اور بون میروں میں ہمیں لیوکیم ایک پچر ہی ملے گی اگلا ہے انٹیروپیتھی ٹائپ ٹی سیل لیمفوما یہ ریئر ہے لیکن اگریسیو لیمفوما ہے جو کہ انٹریٹڈ کیسز آف گلوٹن سینسٹی انٹیروپیتھی والے جو پیشن ہیں جو انٹریٹڈ رہیں گے تو ان میں ہمیں یہ ملے گا انٹیروپیتھی ٹائپ ٹی سیل لیمفوما اگلا ہے ہپیٹو سپلینک ٹی سیل لیمفوما تو انلاک پیچرز آفن پریزن ہوں گے اب آتے ہیں ہم آگے سٹیجن آف نون ہوجکن لیمفوما پہ ان آربر سٹیجن سسٹم جو ہوجکن ڈیزیز کے لیے ڈیویلپ کیا گیا وہ ہم یوز کرتے ہیں فور سٹیجن نون ہوجکن لیمفوما اس کو بھی کریں گے اسی سے ہی تو یہ جو سٹیجن یہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر اور لوکیشن آف نوڈل اور ایکسٹر نوڈل سائٹ کتنی انوال ہوئی ہیں اور اپسنس یا کونسٹیٹیشن سیمٹم کی لیکن جو سٹیجن کا زیادہ نہیں ہے لیس ہیلپفول ہے نون ہوجکن لیمفوما میں کیوں 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 کہ جو پروگنوسس ہے اس کی وہ کوریلیٹڈ نہیں ہے آگے ہم آتے ہیں پلازما سیل کی ڈسارڈر پہ پلازما سیل ڈسارڈر کی ایبنورمل پرویفریشن ہو جائے جس کے نتیجے میں ایکیمیلیشن ہو جائے گی مونو کلونل ایمینو گلو بلنس کی سیرم میں بھی اور یورین میں بھی اب یہ جو گروپ سینونم جسے ہم پلازما سیل ڈسکیریاز بھی کہتے ہیں پیرا پروٹینیمیا کہہ دیتے ہیں ان کو ڈس پروٹینیمیا مونو کلونل گیمو پیتیز تو گروپ جو ہے وہ فولوین چھ ڈیزیز انوال کرتا ہے اس میں ملٹیپل میلومہ ہوتا ہے لوکلائز پلازما سائٹوما لیمفو پلازما سائٹک لیمفوما جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ویلڈین سٹروم میکرو گلوپ نیمیا ہیوی چین ڈیزیز پرائیمری ہیمائلوی ڈوسز مونو کلونل گیمو پیتی آف انڈیٹرمائن سگنیفیکنس اب فیچر جو ہے وہ کومن ہے ٹو آل پلازما سیل ڈسورڈر وہ کون سا ہے نیو پلاسٹک ایمینو گلوپلین مولیکیول ہوتے ہیں دونوں کے ایم اینجی ہیوی چین کے یہ دونوں ہمارے بیلیمفو سائٹس کے اوپر ہوتے ہیں انڈر نارمل سرکمسٹرانس جو بی سیلز ہوتے ہیں وہ اسٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں بائی ایکسپوزر ٹو سرفیس ایمینو گلوپلین سپیسیفک انٹیجن کے ساتھ اور پھر مچور ہوں گے اور آئی جی جی پروڈیوسنگ پلازما سیلز بن جائیں گے ہاؤویور اگر پلازما سیل کا ڈسورڈر ہے کوئی بھی تو جو کنٹرول آور ہے اس پروسس کا وہ لاؤسٹ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ایب نورمل پروڈکشن ہوگی ایمینو گلوپلین کی جو کہ ہمارے بلڈ اور یورین میں اپیر ہوں گی تو یہ ڈسورڈر جو ہے وہ ڈیفر کریں گے ادر بی سیل لیمفور ملیننسی کے ساتھ اس طرح کہ ان میں جو ہے مونو کلونل سنتیس ہوگی ایمینو گلوپلین کی اور اس میں جو ہے نا پرومیننٹ لیمف ایڈنوپیتی ہمیں نہیں ملے گی یہ فرق ہے باقی بی سیل ملیننسی کا پلازم والے کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان ایڈیشن تو دی رائز ان دی کمپلیٹ ایمینو گلوپلین پلازم سیل ڈسورڈر سنتیز ایکسس سوری پلازم سیل ڈسورڈر جو ہوتے ہیں وہ سنتیس کریں گے ایکسس آف تی لائٹ چین یعنی کپا اور لیمڈا جو اور یہ ہیوی چین بڑھیں گی بینس جون پروٹین جو ہیں وہ فری لائٹ چین ہوتی ہیں جو کہ بلڈ میں پریزن ہوتی ہیں اور ایکس کریٹ ہوتی ہیں یورین میں سم پلازما سیل ڈسورڈر میں ان کو بینس جون پروٹین کہتے ہیں آفٹر جس بریف جنرل کمیرز اب ہم چلیں گے اگلی ڈسکیشن پہ سب سے پہلا والا ڈیٹیل میں دیکھیں ملٹیپل میلومہ ملٹیپل میلومہ ایک ملٹی فوکل ملگنٹ پرویفریشن ہے پلازما سیل کی جو درائیو ہوتے ہیں سنگل کلون آف سیل کے ساتھ ملٹیپل ملٹیپل میلومہ ہے وہ ہم انٹرچینجیبیلی میلومہ کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں ٹیومر جو ہے اور اس کے پروڈکٹس جو ہیں ایم کمپننٹ اور ہوسٹ ریسپونس جو ہے وہ ریزلٹ کرے گا موسٹ ایمپورٹن سینڈروم کے اندر ایمپورٹن پلازما سیل سیل دیسورڈ ملٹیپل ملٹیپل میلومہ پرائیمیری ایلڈرلی لوگوں کو افیک کرتی ہے اس کا 5-6 ڈیکیٹ میں پی انسیڈنس ہے اور اس کا انسیڈنس ایج کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے یہ 40 ایج کے اندر والوں میں ریئر ہے میلومہ جو ہے یہ میلز میں زیادہ قوم ہے اس کی ایٹیولوجی اور پیتھو جنیس اس طرح ہے میلومہ جو ہے وہ مونو کلونل پرولیفریشن بی سیلز کی ہوتی ہے اس کی ایٹیولوجی ہے لیکن کچھ فیکٹرز اور ایبنورمٹیز ایمپلیکیٹڈ ہیں سب سے پہلی ہے ریڈییشن ایکسپوزر دیکھیں اگر بہت زیادہ ریڈییشن کے ساتھ ایکسپوزر ہوگا نا لانگ لیٹن پیریٹ تو وہ ایکسپوزر اگر پیٹرولیم کے پروڈکٹس کے ساتھ ہو تو ان میں بھی زیادہ انسیڈن سے مائلومہ کا سیٹر ایکسپوزر جیسے فارمر ہوگئے ووڈ ورکر لیدر ورکر ان میں بھی زیادہ ہوتا مائلومہ تیسرا کیریو ٹیپک ایمپنیمٹی کیسے کروائے جن میں ٹرانس جن سے انٹی ان کو جن کیسے کروائیں گے اگر اوور ایکسپریشن ہو جاتی ہے اور میوٹیشن آ جاتی ہیں فالوینگ جن میں تو وہ بھی نوٹیڈ ہوئے ہیں اگر ایم وائی سی یا راس گروت پرو موٹنگ ان کو جن کی ہو جائے اوور ایکسپریشن تو ہوگا دوسرا اگر پی فیفٹی یا ریٹائن بلاسٹوما گروت سپریسنگ انٹی ان کو جن میں اگر میوٹیشن آ جائے تو وہ بھی میلومہ ہوگا یہ گروت سپریسنگ تو اب جو بیس بیسس پہ مولیکلر پیتو جنیس ملٹیپل میلومہ کی اور اس کی جو میجر مینیفیسٹیشن ہے وہ ہم اس کی میٹی کریں گے اور ایکسپلین کریں گے آگے دیکھیں 14.24 میں ٹھیک ہے تو یہ فگر بھی دیکھیں اس میں سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جو شو کر رہی مولیکل اور پیتو جنیس ملٹیپل میلومہ کی اور اس کی میجر میریفیسٹیشن کیا ہوں گی سب سے پہلا ہے نمبر سیل سرفیس اڈیجن مولیکل یہ بائنڈ کرتے ہیں میلومہ سیلز کو بون میرو کی جو اسٹرومل سیلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بائنڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسٹر سیلیلر میٹرکس پروٹین کے ساتھ بھی نمبر دو اب یہ بائنڈ کرے گی اڈیجن میڈییٹیڈ سیگنلنگ کروائے گی اور میڈییٹ کرے گی پروڈکشن سیورل سائٹو ٹیومر نیکروٹک فیکٹر ایلفا انٹرلیوکن ون لیمفو ٹوکزن میکرو فیج انہیبیٹری فیکٹر ون ایلفا جس کو ایم آئی پی ون ایلفا کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ریسیپٹر ایکٹیویٹر آف نیوکلیر فیکٹر کپا بینڈ یعنی رینک لائنگ یہ سارے پروڈیوز ہوں گے نمبر تھری کیا ہوگا ایلیوز میڈیوز سیگنیل جو ہے نمبر ایلیوز کرے گی سیل سائیکل کو یا سائیکل دی سائیکل دی کی مدد سے ایلیوز مدد سے اور کار آئے گی ایب نورمال پروڈکشن آف مایلوم ایم پروٹین بنیں گی ٹھیک ہو گیا اس کے کا سروائیول جو ہے نا ٹیومر سیل کا وہ کروائے گا یا اس انٹی اپپوپٹوٹک ایفیکٹ اون دی تیومر سیل سیل دوسرا سرٹین سائٹوکان جو ہے نا وہ پروڈیوز ہوتے ہیں مایلوم سیل میں سے تو وہ بونی ڈسٹرکشن کروائیں گے با ایکٹنگ ایز اوستیو کلاس ایکٹیویٹنگ فیکٹر او اے ایف کی طرح کر کے تو ان میں کون سے آتے ہیں انٹرلیوکن ون آتا ہے لیمفو ڈوگزن واسکلو اینڈو تیل گروز فیکٹر میکرو فیجن ایپی فیکٹر ون الفا یعنی ایم ایپی ون الفا ریسیپٹر ایکٹیویٹر نیکل فیکٹر کپا بیل آئیگین اور ٹیومر نیکرو سیس فیکٹر یہ سب آسٹو کلاس ایکٹیویٹنگ فیکٹر درائیٹ کرتے ہیں اور بون کی جو دیسٹرکشن ہے وہ کروائیں گے نمبر سکس ہے کہ باقی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں ایڈیجن میڈیٹیڈ سائیٹوکین میڈیٹی سگنیلنگ کے ان میں ہے کہ ڈرگ ریزیسٹنس کا ڈیویلپمنٹ ہونا اور مائیگریشن آف تیومر سیلز بون میرو ملیو یہ سارا ہوا ہے اس ایڈیجن میڈیٹی سگنیلنگ کے وجہ سے اب آتے ہیں ہم مورفولوجی فیچرز پہ تو میلوما جو ہے نا وہ پرنسیپلی بون میرو کو افیٹ کرتا ہے دو دورنگ 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 بھی انوال ہو سکتے ہیں اسی لیے جو پیتھولجی فائنڈنگ ہے نا وہ دسکرائب بلو ہیں اندر ٹو ہیڈنگ آشیس یعنی بون میرو وائلی لیشن ملیں گی ایکسٹرا آشیس ملیں گی آشیس جو بون میرو آشیس